یہ بڑی خبر اس میں ہریانہ کی تحصیل سے دیکھ سکتے ہیں جہاں کرنال کی تحصیل میں اس میں موجود ہے جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پورے ہریانہ بلکہ جو ریوینی اوفیسرز ہیں یعنی تحصیلدار صاحب نائیب تحصیلدار صاحب اور ڈی ایرو صاحب دو دن کی چھٹی پر ہیں ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں الگ الگ طرح کی ڈیمانڈز ہیں کیا کچھ ڈیمانڈ ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے افشک سوچنا پورے پردیش کے رجلسف ادھکاریوں کی پرتنیتی سنسطہ دا ہریانہ ریوینیو اوفیسرز ایسوسیشن نے ساموئی روپ سے فیصلہ کیا ہے کہ سبھی رجلسف ادھکاری آج دن آکھ یعنی کل سولہ پانچ وے کل یعنی کل آج سترہ پانچ کو افکاش پر رہیں گے اس سمیہ کرنال کے نائیب تحصیلد دیار ساتھوٹی پر ہے دیارو ساتھوٹی پر ہے کیا کیا مانگ گئے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں جو کرنال سے ایک شروعات ہوئی تھی جس میں کرنال کے تشیلدار راجبکس کی گرداری ہوئی تھی اس کے بعد رجلس نے ہریانہ بر کے پانچ سہ دلوں میں اس طرح بھی کاربائی کی تھی جس سے بھی کہیں نہ کہیں جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں زنگ ہیں پریشان ہیں علیہ لگ ان کی ڈیمانڈ سے ہم کے جو ایسوسیشن کے پردہان ہیں ان سے بھی اب لائی ج ہونے گا لیکن اس سے پہلے جو لوگ یہاں پر پہنچے ہیں جو پریشان ہے کی ان کو صاحب نہیں مل پا رہے ہیں انہوں نے سائن کرانے ہیں ان سے جانا چاہیں گے ستیابت آنا چاہیں گے روٹین میں دن چل رہے ہیں ہرکال ہے کیا آپ کو پتا تھا آپ یہاں پر کام کرانے آئے ہیں نہیں نہیں کہا مجھے ایسا کچھ معلوم نہیں تھا ہوں میں تو میں تو بیسکلی آئے ہیں جبکہ میں بیمار چال ہوں بہت زیادہ لیکن یہ تھا کہ آج کام کروان ہے تو جانے آگے آگے پڑا چال لگ گئی بند ہے زیادہ ان کا کوئی ایسسسنٹ بھی کوئی نویٹر ہوئی جن سے کوئی بات کی جا سکے توٹل آفیس پڑھا ہوا ہے اور کوئی پرائیر انفرمیشن نہیں یہ چیز کی بیسکلی گلت ہے اور اگر گورنمنٹ کروپشن کے اگنسٹ ایک ایکشن لیتی ہے تو اس لیے سائی کو مال بنتی نہیں ہے تو پیسے جنہوں کرنال کے تصیلدار کی گفتاری ہوئی اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں اگر کام گلت کریں گے تو بھوکنا تو پڑے گا کسی لیے یہ ہو بھوکنا دیفنیٹلی پڑے گا کروپشن تو ہے نا کول لکتا کہ تصیلوں دیفنیٹلی ہنڈر پسند ہے کس لیے آئے تھے سر آپ میرے کو اچھو کچھ اٹھا سکر آنے کے اس کے لیے آیا کوئی تکاری نہیں بیٹھا تصیلدار نایب تصیلدار آپ کا شب نام سنجیب بطرہ تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بطرہ جی ہیں جو پریشان نگر آ رہے ہیں جی ہاں کرنال کا تصیلدار آفیس نایب تصیلدار کاریلے کے بارے سمیں موجود ہیں جو تصیلدار راج بخص میں کی جگہ یہاں پر آئی تھی ایک مہینہ تصیلدار ہے ان کا کاریلے بھی آج بند ہے کیونکہ آج چھٹی ہے دو دنوں کی چھٹی پر ہیں پورے ہریانہ پر کے نایب تصیلدار تصیلدار ریمینی عدی کاری جس میں ڈی آر او بھی سامل ہے اور اس سے میں ہم کوشش کرتے ہیں فون پر فون پر لینے کی کوشش کرتے ہیں ہماری آپ سبھی سب یل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو زیادہ چیزہ ضرور سے کریں نایب تصیلدار ریمینی کاریلے کے باہر سے آپ اس سمیل لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہریانہ ریوینیو آفیسرز ایسوشیشن کے فان ہے ان کو ہم فون لائن پر لے رہے ہیں علاوات جی ہیں ان سے بات سکت کریں گے کیوں آخر کر ہریانہ بھر کے جو ریوینیو آفیسرز ہیں کیوں ہڈ تال پر ہیں کیا کچھ ڈیمانڈ سے ہیں اس بارے میں ضرور دیکھئے گا علاوات جی بول رہے ہیں علاوات جی بول رہے ہیں ہاں سر نمسکر کمل میٹا بول رہا ہوں سر کرنال بیکنگ نے اس سے اسمیں آپ کو لائی پر سر لے رہے تھے کیونکہ جانکاری ملی ہے سر جا ہریانہ ریوینیو آفیسرز ایسوشیشن جو ہے دو دن کی چھٹی پر ہے سر تو کیا کچھ ڈیمانڈ سے ہیں جس کو لے کر آپ چھٹی پر چل رہے ہیں دن بات تو کچھ تو ہماری ریسٹیشن سے سمجھ دیتے ہیں ہم ریسٹی کرتے ہیں اس سے سمجھ دیت ہماری سمجھ آئے ہیں جت کا تتکار نمارا ہم سرکار سے جاتے تھے جس کے سمجھ میں ہم نے اپسے ارکاب سے دو بار ملاقات بھی کی پہلے اس کے بعد اس سے بار بار ہم نے ایک بیس کی جس میں دام جنسی پیشان نہیں نہیں ہو ہماری بھی کوشس یہ ہے کہ کلیر کٹنسو کی سرکار کی طرف سے پڑ جائے تاکہ ہمارے جو حضی کاری ہیں ان کے اوپر بھی کسی درہا روپ نہ لگے وہ کسی بھی آپ ریسٹی کو بھی پرپریشن نہیں نہ ہو تو سر جو کرنال میں پیچھلے جنہوں جو تصیلدار صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تصیلدار راجبکس کی گرفتاری ہوئی تھی کیا وہ بھی مدہ رہے گا اس میں کیونکہ ویجلنس جو ہے کاروائی کر رہی ہے ہریانہ بر میں تصیلداروں کے اوپر نائب تصیلداروں کے اوپر اس میں تو جو ہے جو پریونچن آف کروپشن ایکٹ ہیں اس کے اندر کے اندر سرکار نے ابھی کچھ کو دلاو کیا تھے جس کے بعد جو مکہ سیو کہیں ہریانہ سے سرکار میں تو ان کے طرف سے پتل جاری کیا گیا اس میں ایک دارہ جو ہے ایکشن سترائے ہے جس میں ایک قلیت بخصو بھی دے رکھی ہیں جی کہ اس طرح کا کوئی بھی کروپشن کا معاملہ ہے تو اس میں کاروائی کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس میں یہی چاہتے ہیں کہ جو ایس اوپی جاری کی گئی ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں انہی کا نبوک کاریہ ہو اس نے ان کو وائیڈ ایٹ نہ کیا جائے ٹھیک ہے جی کوئی بھی لنگن کر کے کاریہ نہ ہو اس نے دن کے دائرے میں کاروائی ہو اس نے ہمارے کوئی دیترائی کوئی آپ کی نہیں ہے نہیں آپ اپنی جگہ سر صحیح ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے بتایا کہ جو کرپشن ایکٹ کے تحت جو کاروائی ہے وہ کی جائے لیکن گائیڈ لائنز کا پالن جرور کیا جائے لیکن آپ کو سر پتا ہے کہ ہریانہ بھر کی جو تسیلے ہیں اس میں بڑے لیول پر کرپشن چلتا ہے ایک پرسنٹ سیدھے طور پر کمیشن لی جاتی ہے کیوں آخر کار تسیلدار اور نائب تسیلدار یا جو دوسرے عدکاری ہیں وہ اس طرح سے کرپشن لیتے ہیں ارجن ویسو کے مادہم سے ڈیڈ رائٹرز کے مادہم سے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ آدمی بھی ایک کارانہ بنا دی لوگوں نے وہ آدمی بھی کرتا جس میں کبھی کوئی پروفلٹی نہیں کھری سی کیونکہ وہ بھی سونی سونائی بات تو پہ وشوات کر رہا ہے اب اسی ویکٹی کا جب پرسنل کام ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کے مادہم سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ویکٹی جب اپنے صاحب سترے اس کے پاک اچھے ہیں صاحب ستری پروفلٹی کریتی ہے وہ اپنا اتماعیت میں جائے اسی میں تو دکت آتی ہے کہ وہ کمیاں بتا دیتے ہیں پھر آدمی وہ ایجنٹس کے پاس جاتا ہے دلالوں کے پاس جاتا ہے اور تب اس کو ایک پرسنٹ دینا پڑتا ہے نہیں نہیں اگر کوئی جنوین کمی بتا ہی جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کریں دیکھو یہ بات آتی ہے کمی بتا ہی جاتی ہے کمی یہ تو بھر ویکٹی کے پاس اپنی سوچن سکتی ہے کوئی بات کہیں اگر کوئی کمی ہے کوئی پوری نہیں ہوئی ہے کوئی بات رہے گی تو پوری کریں سر لیکن جو کرنال کا معاملہ سامنے آیا آپ ایشوشیشن کے مادم سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کیونکہ ویجلنس نے پریابت طرح کے ثبوت جھٹائے ہیں ڈی ٹی پی کی گرفتاری ہوئی اور ڈی ٹی پی سے کل راشی لاکھوڑ پر کی برامت ہوئی جس میں انہوں نے قبولہ کی تصیلدار صاحب جو ہے پیسہ دے کر گئے تھے تو کہیں نہ کہ ویجلنس کے پاس پروف پروف ہوں گے کیونکہ کئی بینامی سمپتیاں جو ہے تصیلدار وہ ان کے پریواروں کے نام سے کرنال اور آس پاس میں پائی گئی ہیں ڈوکومنٹیشن بول رہا ہے تو آخر کار ایسا کیا ہوا کہ تین چار سال میں ہی تصیلدار صاحب نے اتنی لاکھوں کروڑے روپے کی پروپٹی جمع کر لی لیکن سر آپ یہ تو چاہیں گے کہ آپ ہریانا ریوینیو افیسر ایسویشیشن کے پردھان ہے علاوہ جی کہ جو غلط ادھکاری ہے وہ غلط ہے اس کی خلاف کاروائی ہونی سے اگر پریابت ثبوت ہے پرشاسن کے پاس بلکل ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ جو غلط ہے غلط کے خلاف کاروائی ہو لیکن بنا پہلے پوری جانچ پڑھتار کے کسی کسی کو بناگار نہ تھر آ جائے کوئی بھی ادھکاری سفر نہ ہو سر ہم اپنی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ابھی ایک بیانے کی کوپی آئی ہے جس میں یہ چیز نکل کر سامنے آئی ہے کہ جو تحصیل دار راج بکس تھے گرفتار ہونے سے پہلے تقریباً مارڈل ٹاؤن میں نو سو گز کی پروپٹی انہوں نے اپنے وائف کے نام پہ بیانا کیا ہے جو تقریباً چھے کروڑ کی ہے آپ میٹا جی جو بات میرے سے پوچھ رہے ہیں وہ میرے اکسیترہ دکار سے بار کی بار ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی یہ جس متے کو آپ بیچ میں آپ لے رہے ہیں وہ ہمارا گزہ نہیں ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی نہ وہ ہماری جو ہماری ڈیمان ہے اس میں کہیں بھی اس کا کہیں شکر ہے نہ وہ سبزید ہے ٹھیک ہے جی چلو سمجھ کے ساتھ آپ مطلب یہ دو دن کی آپ کی ہرتال رہے گئے اور ان ڈیمانڈز کو لے کر آپ سبھی ہریانہ پر کے تصیلدار اور نائب تصیلدار اور ڈی آروں جو ہیں وہ ہرتال پر ہیں ہرتال پر نہیں ہم چھوٹی پر ہیں چھوٹی پر ہیں دو دن کے افقاعش پر ہیں ہم نے چھوٹی دے رکھی ہے چھوٹی دے رکھی ہے نہ تو ہم سرکار کے خلاف میں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو جائز باتیں ہیں ان کو سنا جائے ٹھیک ہے جی ان کو قرآن پرواہوں سے پورا دیا جائے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے کوششے میں کم سے کم جو چھے چیسرے کی گھٹنائیں گھٹی ہیں سیونے پوزے کے جہاں چاہیے اکباروں نے لکھا گی اکسٹ ہزار فرجی رزیسٹیاں ہوگی جی جی ان رزیسٹیوں کو اب آپ نے بھی اکبار میں پڑا ہوگا یا سوشل میڈیا چینلز بھی ہیں کہ اکسٹ ہزار فرجی رزیسٹیاں ہوگی ٹھیک ہے جی فرجی فرجی تو تب ہوتی ہے کہ بھائی مالی کوئی اور جمین کسی اور نے بیس جی فرجی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ رزیسٹیوں میں کچھ اینئے میں اتبارتی گئی ہو سر اینئے میں ترینے تو یہی ہوتی ہے نا کہ آئی ڈی وغیرہ چیک نہیں کی گی آئی ڈی کسی اور کے نام کی اور رزیسٹی کسی اور کے نام کی آئی ڈی کا معاملہ تو تھا ہی نہیں آئی ڈی کا معاملہ تو ابھی شروع ہوا ہے جی اب سے پہلے کوئی پروپرٹی آئی ڈی کا کوئی شو تھا ہی نہیں پروپرٹی آئی ڈی تو ابھی نئی بات آئی ہے یہ تو جو نگر نگم ایکٹ اور نگر پالی کا ایکٹ کے اندر نہیں دارائیں جوڑی گئی ہیں چھن میں اور نیران میں جی جی اس میں بھی کافی ساری دروتیاں ہیں کچھ لوگولز ہیں جن کے بارے میں ہم کلیریفکیشن کر رہے ہیں لیکن علاوہ جی آپ یہ تو چاہیں گے نا کہ آپ تحصیل دار ریوینیو ایسوشیشن کے پردھان ہیں کہ کم سے کم جہاں گلت کام ہو رہا ہے جو تحصیل دار یا نایب تحصیل دار یا ڈی آر او گلت کام کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف کاربائی ضرور ہونی چاہیے نہیں یہ تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں یہ تو ہم یہاں یہاں نہیں کہہ رہے ہیں ہم جب ہماری جب بیٹھے کوئی دیکھ ناڑ میں بھی چیست آئیس فروری کو تو یہ بالکل ہم نے پہلا ہی بھی واقعہ ہمارا یہ ہی تھا کہ بھی سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور جانبوجھ کے وہ ہی بھی گلتی ہمارے سے نہیں ہونی چاہیے یہ کہہ گلتی دو طرح ہوتی ہے ایک محلہ فائد ہوتی ہے محلہ فائد ہوتی ہے محلہ فائد کا مطلب ہے کہ کسی بھی ویکٹی نے جانبوجھ کے گلت کر دیا محلہ فائد یہ ہے کہ وہ جب اپنے کاریے کا نربین کر رہا ہے اپنے افیشیل ڈیوٹی کر رہا ہے اس افیشیل ڈیوٹی کے اندر کوئی ان جانے میں بھی گلتی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کم سے کم پہلے یہ جات کر دی جائے کہ بھئی اس کی جو گلتی ہے وہ محلہ فائد ہے محلہ فائد ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا محلہ فائد کے لئے پراوزان ہے محلہ فائد کے لئے تو اس طرح سے میڈیا ٹرائل میں نہیں تکرنا چاہیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا محلہ فائد ہے تو ٹھیک ہے جو کانون سمت جو اس کی خلاف کاروائی وہ پڑنی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی تو آپ کا شب نام سر پورا نام اپنا پورا شب نام سر منوج کمار منوج کمار ٹھیک ہے سر شکریہ بہت بہت آپ نے کرنال بیکنگ نے اسے بات چیت کی تو آپ کی جو ڈیمانڈ سے دیتے سمیں ہریانہ ریوینیو آفیسرز ایسوشنشن کے پردھان منوج علاوت جی اس سمیں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو تصیلدار کرنال کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد ویجلنس نے ہریانہ کے پاس سے چھ ڈیسٹٹس میں اس طرح کی کاروائی کی ہے تصیلوں میں سکنجا کسا ہے اس کو لے کر بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کرپشن ایکٹ بنایا گیا ہے یعنی کہ تصیلدار کے اوپر جب کوئی اس طرح کی آنچ آتی ہے تو پوری گائیڈلینس کو دھیان میں رکھنا چاہیے لیکن گائیڈلینس کیسے طرح کی جب تصیلدار اور نائب تصیلدار یعنی جو ریوینیو دکاری ہیں وہ کھلے ہم کرپشن کرتے ہیں سالوں سے کرپشن چلتی آ رہی ہے لیکن کاروائی آخر کار آج پہلی بار ہوئی ہے کیونکہ چب کرنال کے تصیلدار کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد ہریانہ کے جو تمام ادھکاری تھے ارجنویس تھے پٹواری تھے اس میں ہڑکم پھمچ جاتا ہے لیکن اب کی بڑی کبر ہے کہ تصیلدار یعنی کہ نائب تصیلدار کا کارلے بند ہے تصیلدار میڈم کا جو کارلے ہے وہ بند ہے اور باہر ایک پرچہ ڈنگا ہوا ہے کہ ہریانہ ریوینیو آفیسیس ایسیشن کے اندر دو دن کی جو ہے یہ ساموئی چھٹی پر ہے یعنی کہ سبھی جو ہیں دو دن کی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں الہلی دیمانڈز کو لے کر چاہے اس میں کرپچن کا ماملہ ہو ویجیلیس کا جو شکنجہ کسرہ ہے اس کا ماملہ ہو یا انہیں جو ان کی دیمانڈز ہیں اس کو لے کر یہ چھٹی پر گئے ہیں ہماری آپ سبھی سے حاجور کا اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں